موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی سے پہلے صدقہ کیوں ضروری ہے وجہ یہ ہے جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی مونیومنٹل چیز کی بنیاد رکھنے جا رہے ہوں جب بھی آپ کسی کنسیکریشن کی کوشش میں ہو جب بھی آپ کبھی اپنی خوشیوں کی طرف پروان چڑھیں تو ہمیشہ صدقے سے اس کی ابتداء ہونی چاہیے سرکار کی حدیث ہے مصیبت صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی شادی ایک ایسا ایونٹ ہے دو فیملیز کے لیے جو ان کو پہلے سیپریشن میں رہ کر ایک انڈیویجول فیملی کی بنیاد رکھنے پر آگے گامزن کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ابلیز اپنے اوپر خاک ڈال رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب شیطان اپنی شکست پہ آہو بکا کر رہا ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ احادیث فرماری ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو نکاح میں محفوظ کرتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ایکزیکلی یہی مومنٹ ہوتا ہے ابلیز کے لیے اس کی ریپینٹنس کا اس کی شکست کا اور اس کی آہو بکا کا اور وہ اپنے چیلوں کے سامنے بیٹھ کر یہی تذکرہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی زوجیت سے اپنی پاکی سے اپنی پاک دامنی سے مجھے بچا لیا اور میں آج اس کو زک یا زر نان نہیں پہنچا سکوں گا یہی وجہ ہے کہ جب ابلیز اتنا زیادہ ڈیسپرٹ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنا ہر ہربا استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح وہ ایونجنس کرے کسی طرح وہ ریونج لے کسی طرح وہ بدلہ لے اور وہ بدل بدل کر کبھی رشنے داروں کی صورت میں کبھی وربل ابیوز کی صورت میں کبھی کسی طرح کوئی کھانے پر یا کسی طرح کوئی بدمزگی کی صورت میں وہ سرفس کرنے کی سطح پر آنے کی کوشش کرتا ہے اب جب اس کی شکست تفاش ہو رہی ہوتی ہے شادی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سرکار کی 50% آف سننا میں اکوائر کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے اپنی ذات کو اپنے آپ کو تیری رضا اور تیرے قانون کے حوالے کیا یہ ابلیس کی شکست کا لمحہ ہے آپ اسے اس کی اس تمام سٹریٹیجیز کو صدقے سے بچا سکتے ہیں اور صدقہ کرنے کا یہ ایکسکلوسیف طریقہ غازی بابا کے چینل امہ ابیہا سے آپ کو حدیعہ ہے ایک عدد دیگ لڑکی کے گھر میں بھی بنے اور لڑکے کے گھر میں بھی بنے کیونکہ خوشیوں کے شادیانے دونوں جگہ ہی بج رہے ہوتے ہیں اگر ان کی مہندی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں کے گھروں میں یہ دیگ بننا ضروری ہے اس کا طریقہ ایکسکلوسیف لی بہت آسان ہے اور اس کی لوجک بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ دیگ بنے تو ہونی چاہیے یا مٹن کی سب سے افضل پھر دیسی مرگ کی اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر بریلر مرگی کی ہو اور اگر آپ پھر بھی افورڈ نہ کر سکیں تو یہ مسور کی دال کی یا آپ دال کسی بھی قسم کی یہ دیگ بنا سکتے ہیں یا آپ چنے کی دیگ بنا سکتے ہیں پھر اس کے گریڈز ہیں بننی چاہیے لڑکے کے گھر میں اور لڑکی کے گھر میں وجہ کہ یہ جب بنے گی فجر کی نماز کے بعد جہاں جہاں تک اس دیگ کی مہک جائے گی اس کی خوشبوج پھیلے گی خوشبو پہنچے گی وہاں وہاں تک ابلیس کی شر کی شیہاتین کی دیکھنے والوں کی آنے والوں کی نظر بد ٹوٹ جائے گی دیکھئے شادی بیہ اور ولی میں جا کے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی ایک ڈفرنٹ حیثیت ہے وہ کھانا ایک لڑکے لڑکی کی رسپیکٹ کی نوٹ کے لیے بھی ہوتا ہے وہ ان کی عزتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم نے کھانا نہیں کیا تو ناک کھٹ جائے گی کیونکہ شادی بیہ میں تو دو کھانے سنت ہیں ایک نکاح کا اور ایک ولی میں کا اب لوگ جو اتنی زیادہ پرتکلف کرتے ہیں وہ سٹیٹس کیلئے کرتے ہیں اس میں وہ بات اور ہوتی ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ صدقے کی بات کر رہا ہوں اور یہ صدقہ ہے جو آپ ولی میں میں کھلاتے ہیں وہ صدقہ نہیں ہے جو آپ شادی میں سرف کرتے ہیں وہ صدقہ نہیں ہوتا میں صدقے کی بات کر رہا ہوں یہ صدقے کا جو حصہ ہے اس میں ایک دھیلا بھی ایک دانا بھی گھر والے نوش نہیں کریں گے اور یہ ایکسکلوسف بنے گا تو اس کا بکرا بھی اسی گھر میں کٹے گا جس لڑکے کی شادی ہے ادھر لڑکی کے گھر میں بھی دیکھ بنے گی جس لڑکی کے گھر میں خوشی ہے بکرا بھی ایک وہاں کٹے گا اور بکرا بھی ایک وہاں کٹے گا اور افضل یہی ہے جو میں سجیست کرتا ہوں دولہ خود زبا کرے تاکہ وہ اس قربانی کے زیادہ نزدیک سے نزدیک تر ہو اور ادھر لڑکی کے سامنے زبا ہو تو لڑکی اس وقت موجود ہو جو قربانی کو دیکھے پھر اس کا گوش بنے اور جب اس کے پیکٹس بن جائیں تو پھر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائیں اگر آپ دربار عبداللہ شاہ غازی کی نگری میں کراچی میں رہتے ہیں تو آپ سخی سلطان امام زادہ کے در پر آئیں اور وہ دولہ ہی تقسیم کرے اور جا کر غازی بابا دعا نظر کرے کہ امام زادہ مجھے اپنی دعاؤں کی پناہ میں اس زندگی کی زوجیت کے سفر پر جگہ بخش دیجئے دیکھئے تو سئی آپ ابھی سیڑھی اتریں گے نہیں کہ آپ کی اتنی منیومنٹل زندگی کتنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں تو آپ اپنے سید کے دربار جا کر یہ خوشی کر سکتے ہیں دیکھئے ایک باپ اپنی بیٹی کو جس وقت پیدا ہونے پر اپنی زوجہ سے یا ای آر روم سے یا لیبر روم سے آغوش میں لیتا ہے نا ایک باپ اور ایک ماں جانتے ہیں ان کی فکر بیٹی کے لیے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے وہ ہر چیز ہر نوک پلک اس کے اس دن کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس دن بیہا کر اپنے گھر جائے گی چاہے اس کا لکھنا ہو اس کا اوڑنا ہو اس کا بچھونا ہو دوپٹہ سہی سے لو سہی سے سمیٹ کر بیٹھو پھیل کر نہ بیٹھو اونچی عواز میں بات نہ کرو اس طرح نہ دیکھو زور سے قہقہ نہ لگاؤ یہ سارے نومز یہ سارے مینرز جو ایک گھر میں ایک بیٹی کو سکھائے جاتے ہیں نا یقین کریں یہ ان سب ناز اور نخروں کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے جب اتنے نخرے اس کے اٹھائے ہیں تو ان کو کیوں نہیں محفوظ کرتے کہ اس ساری خوشیاں محفوظ رہیں اس کا آغاز آپ کو صدقے سے کرنا چاہیے کیونکہ ابلیس اپنی شکست منا رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی فتح اگر منانا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹے بیٹیوں کی خوشیوں کا آغاز صدقے سے کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں تعفیق دے سوچنے اور سمجھنے کی اور اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد فرمائے بحق غازی یا غازی اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن امی ابیہ کے کیمپ میں آئی ہے دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے آپ کوئی علاج نہ کرائیے صرف آ کے دیکھئے کہ کس طرح مریض آتے ہیں خاسی نزلہ کینسر زکام ڈائلیسز سٹیریلیٹی بانچپن میوکوسہ فیبروما میوکوسہ فیبروسس سسٹس فیبروسس انڈومیٹریوس برین ٹیومر سارکوما اللہ معاف کرے ہر قسم کا کینسر جو ان کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دیوی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت موسیقی یہ تو مختصر ہے یاسین شریف کے چال آیار دے چکا ہے اور سارٹ کی گوائیں ہیں وہ آپ نے ایک ہی نشیس پر پڑھ لیے گی اثر مغرب کے درمیان میں سرکے کی بوتل پر دم کیجئے گا جہاں جہاں آئے نشان آئے نہ آئے چاروں کونوں میں چھڑکنیجے ایسے سپری کر کے چار کونوں میں سپری کرتا جائے اور روزانہ پڑھائی کرنی ہے اس کی مٹھائی ہوگی یہ بھی گرتا جائے اس کی مٹھائی ہوگی سوا تلو مہینے میں ایک بار غازی بابا کرتی جائے گا بیتے کے ہاتھ بھی دواز ہی دے گا لیکن آپ کو اس کا سلام منہینے میں ایک بار خط کرنے آنا ہے اور سلام کہتے کسمے کا پانی دے کر جانا ہے اور وہ گھر کے پانی میں دیوالوں میں چڑھ دینا ہے منہینے میں ایک بار کر لے گی ابھی حساب ہو جائے گا بہت ساری دوازیں ساہاں اللہ حفظ یا غازی کی کروں گا آپ نہ بھی کہے تو دھرتا ہوں انشاءاللہ یا غازی اللہ حفظ کی آپ کو بیٹا دون نہ کر یا سوڑے یا نہ کر میں تجھے چنگا بلا دیکھنا چاہتا یا بیٹا رہا ہے اللہ حفظ کر نہیں کرے گا ورنہ میں نے ان کو بتا دینا دبا نہیں دے یا اتنے درود صلاح السلام قرآن پھٹی دبا کو یا ریفظ آیا کر رہا ہے تو وہ اچھا ہو جب بھی یا وہ ہمارا نام میلہ کرتا ہے ہاں دے لو دبا دے تجھے بتاروں نظر آرہا نیکوٹین کی جالی نظر آرہی ہے اور کھولے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ کرنا جو میں نے کہا ہے اب نہیں کرنا یا واضی اللہ پھر ہوا پھر دانت لگتا رہا اور شراف ہو گیا ایسا ہوا ایسا ہی ہوا وہ پھر بڑھتا گیا کہ تم نے چھالیا نہیں چھوڑی پھر جب ہوا تو چھوڑی جب چھالے ہوتے تھے تو تم کھا کے رہتے تھے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تم پھر شروع کر دیتے تھے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسا بیڑا گھر ہے بندہ آپا بندے کو موقع دیتا ہے بندہ فوٹو بول دیتا ہے موقع کو جو کچھ ہوا ہمارے ساناکوں پہ حاضر ہو لیکن غلطی خطہ کوکتے رہے یا سمجھو گے تب میں تم سے بات دوں گا تھرڈ سٹیج ہے کینسر کا یہ اسے نکوسا فابرڈوما کہہیں سسکس فابرڈوما ہے اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر ٹیس رسٹے ایک گزر جائے جب یہ یہاں آئے ہیں ٹیس رسٹے ایک گزر چکا ہے آئے بھائیے یہ آئیے اگر ٹیس رسٹے ایک گزر جائے کیا نہ کر دیئے شامل کیا کہ شامل نہیں کیے کر دیں ان سے گو بھائی چار مہینے ہوئے حاضری کے ساتھ کے پلیز اپنے نفل چیک کریں حاضری چیک کریں کوئی قضا تو نہیں ہو رہے یا دوا کا ناظہ تو نہیں ہو رہا یا نفل قضا تو نہیں کر رہے جیسے جیسے تیامت تزدیک آرہی ہے یا دیار موسیقی 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 موسیقی